خیال جو آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے محک لہکتی لباس میں کے مکان سارا بسا گئے حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں یہ مقام چونوچرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو بکریاں تیری چرا گئے تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو بکر یہاں تیری چرا گئے اور جو بی اثر ہو کے نہ رہ جائے بلند وہ دست الٹ جا کر جو بی اثر ہو کے نہ رہ جائے بلند وہ دست الٹ جا کر دعا سے کب روکتا ہوں مگر سمجھ بوچ کے دعا کر نبی سے ہٹ کر کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر بلند آواز سے حدیع درود پیش کی دیا اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا نبینا و مولانا محمد کما تحب و تارضا بانتو صلی علی صلاة و سلاما علیك یا رسول اللہ واجب الاحترام گرام قدر عزیز حضر کو نوجوان ساتھیو الحمدللہ موسم حج روان دوان ہے اور حجاج کرام کے قافلے حرمین شریفین کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ حجت المبارک کے پربہار موسم میں آج کی یہ جمعہ کی مختصر سی تقریر میں آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات چند باتیں حج کے تعلق سے عرض کرنے کی میں سعادت اور برکت حاصل کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے جو راستے کی طاقت رکھتے ہوں وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو راستے میں جانے کی طاقت رکھتے ہوں ان لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے اگر اسلامی نظریہ کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں مذہبِ اسلام اس کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جسے ہم ارکانِ اسلام کہتے ہیں جس کا پہلا رکن کلمہ ہے نماز روزہ حج اور زکاة ان پانچ ارکان میں سے پانچوں ارکان حج بھی ہے لیکن حج ان لوگوں کے لئے ہے جن کے پاس اتنی طاقت ہو اتنی دولت ہو کہ وہ حج کے لئے جائیں تو راستے کا پورا ساز و سامان بھی ہو اور پیچھے جو اس کا اہل و ایال ہے اس کے گھر والے ہیں اس کے لوڈ کے آنے تک جتنی اس کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں اس کے بعد بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حج فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت زندگی میں صرف ایک بار ہے نماز دن میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور پانچ مرتبہ ہی فرض ہے اور ہر روز فرض ہے لیکن حج کا معاملہ یہ ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض ہے اور جو صاحبِ استطاعتِ مالدار ہے اگر وہ چاہے دوبارہ حج کرنا تو وہ کر سکتا ہے لیکن جو فرض ہے وہ صرف ایک بار ہے ایک بار حج ادا کرنے سے اس کی زندگی سے جو یہ فرضیت ہے وہ اتر جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حج کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے ایک روایت میں ریاقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آج میں تمام ارکان حج ادا کرتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو یعنی حج اس کے ماضی کے ماضی کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جو حج اللہ کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حج کی یہ فضیلت اور حج کی فرضیت کے لیے ایک مشہور روایت آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کے لیے حج کیا کرو تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے پوچھا یا رسول اللہ کے ہر سال حج کریں تو میرے آقا نے چپ اختیار فرمائی کچھ جواب نہیں دیا وہ بندہ دوبارہ بول پڑا کہ یا رسول اللہ کے ہر سال حج کریں میرے آقا نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اس نے تیسری بار پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے تو میرے آقا نے تھوڑی دیر توقف کیا پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پیچھلی امتیں نبیوں پر زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے حلاق ہو گئے یہ جو تم نے پوچھا ہے کہ ہر سال حج فرض ہے حضور نے فرمایا لوکلت نعم ولو وجبت حضور فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہی ہو جاتا میں اگر فرماتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال خدا حج فرض کر دیتا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ اخجار وہ پاور عطا فرمایا ہے کہ جو حضور ارشاد فرماتے ہیں وہی دین بن جاتا ہے میرے نبی جو بولتے ہیں وہی شریعت ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میں بولتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اس لیے کسرت سوال زیادہ سوال نہ کیا کریں کہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے پچھلی امتیں حلاق ہو گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر فرماتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا حالانکہ حضور نے نہیں فرمایا اس لیے حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے انسان حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دولت اطاف فرمای یہ ایک مشکل ارکان ادا کیے جاتے ہیں احرام باندھنا پڑتا ہے بڑی تفصیل ہے لیکن حج کرنے کا مقصد کیا ہے حج کیوں کیا جاتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوگا کہ اتنا لمبا چوڑا سفر کرایا جاتا ہے پھر حرمین شریفین سے منا عرفات مزدلفہ جہاں آدمی کبھی رمی جمار کرتا ہے کبھی تواف کرتا ہے کبھی عرفات میں کھڑا رہتا ہے اتنی ساری مشکتیں تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو حج کرنے کا مقصد کیا ہے حج کیوں کرایا جاتا ہے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی جاتی ہے تو حج کے کئی ایک مقصد بیان کیے گئے ہیں کہ حج کرنے کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ایک حج کرنے والے حج کا فریضہ ادا کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ حج کا پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا خدا کو راضی کرنا سب سے پہلا یہ صرف حج ہی کا نہیں بلکہ ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد خدا کی رضا ہے جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو پھر وہ نیک عمل نیک عمل ہی نہیں بنتا آدمی کوئی بھی زندگی میں نیک عمل کرے اگر اس کا مقصد یہ کو چرچہ ہو جائے تھوڑی واوا ہو جائے چار لوگوں میں نام ہو جائے تو اسی کو ریاقاری بولتے اسی کو نمائس اسی کو دکھاوا بولتے اور اسی ریاقاری کو شرک اسگر کہا گیا یعنی چھوٹا شرک کہا گیا کہ میدان قیامت میں جس نے کوئی کام دنیا کو دکھانے کے لیے کیا اور قیامت میں جب عجر مانگ نہیں آئے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے عجر بھی اسی سے جا کے مانگ اگر یہ میرے لیے کیا ہوتا تو میں اس کا عجر اس کا صلح عطا فرماتا اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں اس لیے اگر پڑھوں کہ کوئی مجھے دیکھے اور کوئی مجھے نمازی کہے میری نماز کا نام ہو لوگ مجھے متقی پرہزگار کہیں تو قیامت کے میدان میں اگر میں نماز کا ثواب لینے گیا تو مجھ سے کہہ دیا جائے گا جس کو دکھانے کے لیے کہا گیا ہے جس سے کہا گیا ہے اس سے جا کے تو یہ حجر نماز کا ثواب مانگ لے آپ نے سناوگا مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک شہید کو قیامت کے دن فرشت جہنم میں لے جائیں اور شہید کہے گا میرے مولا مجھے جہنم کیوں مل رہا ہے میں نے تو تیری راہ میں گردن کٹائی ہے تو اللہ تعالی اشار فرمائے گا ہے میرے بندے تُو نے اس اور ایک کاری قرآن کو گھسیٹ آجائے گا جہنم کی طرف تو وہ کہے گا میرے مولا میں نے تو قرآن پڑھا ہے رب فرمائے گا قرآن تُو نے اس لیے پڑھا تھا کہ لے تجھے کاری کہیں بہت بڑا عالم کہیں اور تیرا نام وہ دنیا میں کہہ دیا گیا آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں سخی کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا سخی کہے گا میں نے سخابت کی رب فرمائے گا سخابت اس لیے کیجئے لوگ تجھے سخی کہیں وہ دنیا میں کہہ دیا گیا آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں کہنا کہنے کا مطلب حدیث پاک کا مفہوم میں نے عرض کی آئے بہتی طویل حدیث پاک ہے ہر کام کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہے کسی غریب کی مدد بھی کرو تو پیچھے مقصد خدا کی رضا ہونی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اگر رضا کام میں شامل نہ ہو تو آدمی ایک نہیں پوری زندگی حج کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں اور میرا نام ہو میرا چرچہ ہو میرا مقام بنے تو سمجھ لینا اس کا حج حج ہی نہیں ہوگا حج تم مانا جائے جب اس نے دنیا کے پورے رشت ناتے کو ایک طرف کیا اور حج کا مقصد خدا کی رضا مانا کہ میں حج اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی نیت جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے تو اسے حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے حج کا بنیادی اور پہلا مقصد یہ ایک خدا کی رضا حاصل کی جائے اور حج کا دوسرا مقصد حج کا دوسرا مقصد مسلمانوں کا عالمی استعمال مسلمانوں کا ایک ساتھ اکھٹا ہونا اسلام نے ایک نظام دیا ایک سسٹم دیا ایک طریقہ دیا ہے وہ کیا طریقہ ہے کہ محلے کی بنیاد پر مسلمانوں کا استعمال جمعہ کی نماز ہے کہ جمعہ کی نماز میں لوگ کٹا ہو جاتے ہیں محلے کی بنیاد پہ پانچ وقت کی نماز ہے علاقے کی بنیاد پہ جمعہ کی نماز ہے اور شہر کی بنیاد پہ مسلمانوں کا استعمال عید کی نماز ہے کہ عید کی جو سسٹم دیا گیا ہے اس میں پورے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جو حج کا فریضہ اور حج کا عالمی استعمال کیا جاتا ہے اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا عالمی استعمال ہے ہر ملک کے لوگ عرفات کے میدان میں نو زلحجہ کو کھڑے رہتے ہیں زلحجہ کی نو تاریخ کو پوری دنیا کے ملکوں سے سمت کر سارے مسلمان جو جو حج کرنے جاتے ہیں وہ مقام عرفات میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اسلام نے سسٹم دیا ہے مسلمانوں کا عالمی استعمال کی صورت میں کہ جہاں سے ہند سے پاک سے دوسرے ہوتے ہیں تو جو حج کا امیر ہوتا ہے وہ ایک خطبہ دیتا ہے جس میں دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں کہاں کیا پریشانی ہیں ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سارا لاحے عمل عرفات کے میدان میں دیا جاتا ہے اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ زائر حرم سے کوئی پوچھے کیا حرم کا تفہ زم زم کے سوا اور کچھ نہ تھا حرم کا تفہ زم زم کے سوا کچھ نہیں تھا جو بھی وہاں سے ہو کے آتا ہے ہم کو زم زم بلاتا ہے خجوریں دیتا ہے ذرا ان سے پوچھئے کہ حرم کا تفہ صرف یہ تھا حرم کی وادیوں میں تو گیا تھا تو وہاں جو نور برس رہا تھا وہاں سجدوں کی خیرات مل رہی تھی وہاں جو عشق و عرفان کا میدان لگا تھا وہاں مسلمان جمع ہوئے تھے وہاں جو مسلمان پوری دنیا میں پیسے جا رہے ہیں مسلمانوں کو تنگ کیا رہا مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو اگر لاحے عمل دینا تھا تو میدان عرفات میں مل نور لے کے آتا دنیا کے کسی کونے میں اگر مسلمان پریشان ہو تو اس پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ حج کا ہے اور وہ میدان عرفات میں کیا جاتا ہے میدان عرفات میں کیونکہ اس وقت تو حالات کیا ہیں لیکن جب آقا تو جہاں نے حج ادا فرمایا تھا آپ کو معلوم ہوگا میرے آقا نے خطبہ حج ادا فرمایا تھا میرے آقا نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرمایا ہے کیونکہ میرے آقا کی زندگی میں حج فرض ہوا سن دس ہجری میں میرے آقا نے حج ادا فرمایا اور سن گیارہ ہجری میں میرے آقا نے دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا تو ایک ہی مرتبہ میرے آقا نے حج ادا فرمایا اور حج کا طریقہ پہ ادا فرما اور میرے آقا نے جو خطبہ دیا تھا حج کا میدان عرفات میں اپنی اونٹنی کی پشت پہ بیٹھ کے میرے آقا نے خطبہ دیا تھا بہتی طویل اور لمبا چوڑا خطبہ ہے جس خطبے کے اندر میرے آقا نے پوری انسانیت کے حقوق بیان فرما تھے دنیا کہ کس کا کس کے اوپر کیا حق آئے یہ سارے حقوق میرے نبی نے خطبہ حج میں بیان فرمائے تھے ایک لاکھ چالیس ہزار یا چوالیس ہزار لوگوں کا مجمع تھا میرے آقا کے سامنے میدان عرفات میں میرے آقا اپنی اونٹنی کی پشت پہ بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور میرے آقا نے فرمایا جاہلیت کے تمام رسم اور رواز کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دیا جاہلیت کے جتنے کام تھے میرے نبی نے فرما میں نے سب ہٹا دیئے سب مٹا دیئے سب ختم کر دیئے اور میرے آقا نے اونچ نیچ کا جو فرق تھا اسے ختم کر کے ارشاد فرمایا لوگو تم میں نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عربی ہے نہ عربی کو عربی پر فضیلت ہے تم میں سے سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہو جس کے دل میں خدا کا خوف ہو خدا کی بارگاہ میں مقبول انسان وہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف سب سے زیادہ ہو کالا گورا یہ سارے فرق جو تھے میرے آقا نے خطبہ حجت الودا میں سب ختم کر دیئے تھے اور پوری دنیا کو ایک لڑی میں پھرو دیا تھا کہ تیرے نبی کا قانون کیا ہے تیرے نبی نے جو طریقہ دیا تھا وہ میدان عرفات میں اوٹنی کی پشت پہ بیٹھ کے خطبہ رشاد فرمایا تھا اس خطبے کے اندر قیامت کی صبح تک آنے کے لئے پوری انسانیت کی حق میرے آقا نے ادا فرمائے تھے اور بیان فرمائے تھے اور میرے آقا نے انسان کی انسان کے اوپر حرمت بیان فرمائی تھی میرے آقا نے فرمایا جس طرح یہ حج کا مہینہ ہے جس طرح اس کی حرمت ہے اسی طرح تمہارے اوپر دوسرے مسلمان کی حرمت ہے اس کی مال جان عزت عبرو کی بھی حفاظت کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے نہ تم خون کرنا نہ کسی کو مار نہ نہ کسی کو کجل بلکہ اس کی عزت عبرو کی بھی حفاظت کرنا یہ تمہارا سب سے پہلا فریضہ ہے خطبہ حجت الودع میں میرے آقا نے ایک عالمی استماع کر کے پوری دنیا کو جینے کا شعور عطا فرما اور ہر انسان کے پورے حق عطا فرمائے حج کا دوسرا مقصد مسلمانوں کا آپس میں عالمی طور پہ استماع کرنا اکٹا ہونا اور ایک دوسرے کی جو تکلیف ہیں ان تکلیفوں کو ایک دوسرے سے بانٹنا اور ان تکلیفوں کے لیے کوئی لاحی عمل ہو تو وہ میدان عرفات میں دیا جاتا ہے آدمی وہاں سے پلٹ کے آئے تو پھر اس کو یہ لگنا چاہیے کہ میری زندگی میں اجالہ نور روشنی کس طرح ہونے چاہیے یہ اسلام کا اور حج کا دوسرا مقصد ہے اور تیسرا حج کا مقصد علماء بیان کرتے ہیں مسابات برابری اونچ نیچ کو ختم کرنا جو مسابات کا طریقہ تھا جو پیغمبر اسلام نے دیا تھا حج کے مقدس اور مبارک جن میدان عرفات نوزل ہجہ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اونچ نیچ کے سارے پر ختم ہو جاتے ہیں نماز بھی تو ہے نماز میں بھی اونچ نیچ ختم ہو جاتا ہے اسلام قبول کروں اور اسلام کا کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا تو میرے آقا نے فرمایا جو ابو بکر عمر کو ملا وہ تجھے بھی ملے گا کالا ترین انسان تھا جس گرنگت بھی کالی تھی لیکن حضور نے اس کا دل رکھار فرما جو ابو بکر عمر کو کھڑا ہوگا اسلام نے نظام دیا اسلام نے سسٹم دیا اسلام نے ایک دوسرے کو جوڑنے کا طریقہ عطا فرمایا برابری کی لوگات باتیں کرتے ہیں حقوق نسبہ کے نام سے لوگ اندولن چلاتے ہیں لیکن یاد رکھنا اس دنیا کی اندر اگر مردی ہوئی عورت کو مقام ملا ہے تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے ملا ہے یونان کا فلسفہ پڑھیں عرستو کو پڑھیں سکرات اور بکرات کو پڑھیں یونانی لوگوں کو پڑھیں عیسائی دنیا کو پڑھیں تو عیسائی آج بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن نبیہ ہزار عورتوں کا ناحق قتل عیسائی نے کیا تھا لیکن مکہ کی پہاڑیوں میں جب کو ابو قبیس کی چوٹی پہ لا الہ اللہ کی صدایں گوج نے لگی تو دنیا نے دیکھا تھا وہ عورت جسے زندہ دفن کیا جاتا تھا اسے میرے نبی نے زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلند یہ تا اور میرے مصطفی نے فرمایا الفاطمہ تو بجت منہ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا آئی یہ اس دور میں کلمہ جہاد تھا جب عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا حالات نہیں بدلتے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو ہجاب کے نام پہ پردے کے نام پہ بابند کرتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو آج تک عورت زندہ دفن کی جاتی یہ صدقہ کملی والے کا ہے یہ صدقہ حسن حسین کے نانا کا ہے کہ آج عورتوں کو زندگی ملی ہے حق کسے کہتے ہیں اور برابری کسے کہتے ہیں تو یہ اسلام نے طریقہ دیا ہے کہ اونچ نیس کا فرق ختم ہو جاتا ہے نماز میں بھی تو برابری ہے لیکن نماز میں کیا ہوتا ہے سب بندی میں امیر غریب سب ساتھ کھڑے ہو جاتے عالم جائل پیر فقیر مرید سب ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن لباس کا فرق رہ جاتا ہے اس لیے اس سے بڑا مسابات اس سے بڑی برابری نماز سے بھی بڑی برابری ہے وہ حج ہے اور وہ میدان عرفات میں کیا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں آپ میں سے جن حضرات نے حج بیتولہ عذاقیہ وہ جانتے ہیں یا جنہوں نے سن رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ عرفات میں نوزل حج جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے اگر عرفات میں نوزل حج کو آدمی نہیں پہنچے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا اگر جب پانچ منٹ کے لیے پہنچا تو حج کا سب سے بڑا رکن ہے جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے اسی میں جانا آئے اور کتنے لوگ ہیں چالیس لاکھ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ گنتی ہے عرفات کے میدان میں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں کوئی ہند کا ہے کوئی سند کا ہے کوئی امریکہ افریقہ دنیا کے ہر ملک مسلمان وہاں موجود ہے وہاں جب پہنچے اسلام نے برابری کا جو رنگ دیا اور برابری کی جو تعلیم دی ہے تو تعلیم یہ تھی کہ نماز میں لباس کا فرق باقی تھا لیکن عرفات میں آؤ تو سب ایک ہی لباس مہین کیا ہو اور اس لباس کا نام احرام ہے دو چادریں لپیٹ کے حدی آتا ہے اب امریکہ کا ہے تو بھی احرام میں خستہ حال ہے اس کو بھی احرام پہنا ہوا ہے لباس کا فرق ختم ہو گیا کہ یہ لباس کا جو فرق تھا تو یہ بھی اسلام نے ختم کر دیا اب ہر بات کے میدان میں جب اکٹا ہوئے تو کہ یہ زبان کا بھی فرق ہوگا ہند کا ہوگا ہندی بولے گا امریکہ کا سب کو پرابر کر دوں گا پرابر کیسے کیا کوئی بھی کہیں کامی ہو اور کوئی بھی زبان بولتا ہو لیکن جوارفات میں نوزل ہتیا کو آتا ہے تو سب کی زبان ایک ہوتی ہے اللہ ہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک چھوٹا ہو کے بڑا امیر ہو کے غریب عالم ہو کے چائز سب کی زبان پہ اللہ اکبر کی صدایں ہوتی ہیں جسے تلبیہ کہا جاتا ہے اسلام نے اس پرد کو بھی ختم کر دیا کہ ہندی بولنا ہو تو اپنے گاؤں میں بول لیکن یہ عرفات میں آیا ہے تو یہاں بولی وہی بولنی پڑے گی جو میرے مصطفیٰ کی بولی ہے جو رسول اللہ کی بولی ہے یہاں تجھے تلبیہ پڑنا پڑے گا ہر انسان ایک ہی گونجی ایک ہی صدا ہے ایک ہی زبان ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اسلام وہی دین ہے کہ جس دین کو قبول کرنے کے بعد جتنے بھی اونچے نیچے فرق ہوتے ہیں زبان کا لباس کا امیری کا اپنی علم کا سارے پھر ختم کر دی جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں سب کا لباس بھی ایک ہے سب کی زبان بھی ایک ہے اور سب ایک کی صدا لگا رہے ہیں سب کے ہاتھ بلند ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا ماغ رہے ہیں اسلام وہی دین ہے تو انسان کو مساوات کا پرابری کا پیغام دیتا ہے اگر حج بیت اللہ کا مکمل طریقہ آدمی ادا کرے اور رسول اللہ کی زندگی کا جو حج تھا اسے پڑھ لے اور رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا اس خطبے کو پڑھ لے اور اسے یاد کر لے تو زندگی گدارنے کا طریقہ آجائے قیامت کی صبح تک ساری انسانیت کے لیے اگر طریقہ ملتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات سے ملتا ہے ساری اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایسا دن ہوتا ہے کہ اس دن دعائیں قبول کی جاتی ہیں جو بندہ بولتا ہے خدا قبول کر لیتا فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ مولا ایسے انسان کو کیوں بناتا ہے جو تیری زمین پہ فتنہ کرے گا فساد پھیلائے گا لیکن جو عرفات میں نوزل ہجا کو حاجی جمع ہوتے ہیں تو رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم تو کہتے تے فساد کرے گا فتنہ کرے گا آج درہ نیچے دیکھو عرفات کے میدان میں میرے بندے کیا کر رہے ہیں آج میرے بندے کیا کر رہے ہیں یہ وہی انسان ہے جو عرفات میں پہنچتا ہے جو بولتا ہے خدا قبول کرتا ہے بتا چلا حج بھی کسی مقصد سے کیا جاتا ہے قربانی بھی کسی مقصد سے کی جاتی ہے ہر کام کے پیچھے مقصد ہوتا ہے حج کے کئی ایک مقصد ہیں میں نے صرف تین مقصد پہ روشنی ڈالی ہے اور وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ خدا کی رضا بندے کو حاصل ہونے چاہئے دوسرا مقصد ہے انسان کو ایک عالمی اجتماع دیا گیا ہے جس میں مسلمانوں کے سخ دکھ بانٹے جاتے ہیں اور تیسرا جو مقصد ہے برابری اور مسابت کا ہے اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے اور حج کے فریضے سے ہمیں ملتا ہے اللہ مجھے راب سب کو صحیح معنی میں اسلام سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے